کیا حال ہے آگئے ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویسو کے دس سب سے خطرناک سب سے دینجورس اینیمل کے بارے میں جو انسانوں کے لئے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہیں یوں تو جب بھی ویسو کے خطرناک جانوروں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نام سیر کا ہی آتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کیس لیکھ میں بتائے گئے دس سب سے خطرناک جیووں میں سیر کو ستھان دیا ہی نہیں گیا ہے اس خطرناک جیوے میں بہت سے ایسے جیو ہیں جو انسانوں کے بہت نزدیک پائے جاتے ہیں لیکن انسان انہیں نجر انداز کر دیتا ہے پرانتو جب یہ جیو اپنا رودر روپ دکھاتے ہیں تو یہ انسان کا جیون بھی سماپت کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں لیٹس رول دی انٹرو رج کی ہماری ٹوپ ٹین لسٹ میں دسویں نمبر پر آتا ہے ہیلی فین یعنی ہاتھی جو کی ایک ڈینجرس انیمر ہے ویسے تو وہ سانت جانور ہے لیکن جب اس سانت جانور کو گصہ آتا ہے تو وہ پورا کا پورا گاؤں تک تباہ کر سکتا ہے سیکڑوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے اور انسانوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے تو ایسے ہاتھی سے بچنے کا ایک ماتر راستہ ہے ہاتھی کو گولی مار دینی چاہیے پڑھتے ہیں آگے اور ہماری اگلی کیٹیگری میں جو ٹوپ ٹین میں سے نوے نمبر پر آتا ہے وہ ہے ہپو پوٹیمس ہپو پوٹیمس جسے جل میں رہنا پسند ہے جس کی ساوردک سنکھا افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتی ہے یعنی کی افریقہ کے جنگلوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ ہے بہت بہت ہی گسیل سبحاو کا جیو ہے اس جیو کے گسیل سبحاو کا انداز ماتر اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہپو پوٹیمس اپنے علاقے میں کسی بھی جانور یا انسان کا آنا پسند تک نہیں کرتا یہ جیو اپنے علاقے میں آنے والے مگرمچ تک کو بھی مار ڈالتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے درگائی گوڑے کے لی کیے گئی حملوں کے دوارہ ویسب میں ہر سال لگ بگ 800 سے 1000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے نمبر کی طرف جو ہے کروکوڈائل یعنی کی مگرمچ مگرمچ جو کی پوراں روپ سے ماسہاری جیووں کی سرینی میں آنے والا جانور ہے اور جسے ندیوں کا بے تاج بادسہ کہا جاتا ہے جل میں رہنے والا ایک کھنکھا جانور مگرمچ اپنے علاقوں میں آنے والے ہر جیو پر حملہ کرتا ہے اور اس کا سکار کر لیتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں مگرمچ کے دوارہ کیے گئے حملوں میں پرتیک 100 جیووں میں سے ماتر 4 یا 5 جیو ہی اس کے جنگل سے دور ہو پاتے ہیں ورنہ باقی سب جیو تو اس کا بھوجن ہی بن جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے مگرمچ انسانوں و ناؤں کے دوارہ ندیوں میں یاترہ کرنے والے لوگوں پر جم کر حملہ کرتا ہے اور ہر سال لگ بگ دو ہزار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پڑھتے ہیں ہمارے اگرے نمبر کی طرف جو ہیں ٹیپ وومز کیڑے ٹیپ وومز کیڑے ایک پرجاتی ہوتی ہے جو جانوروں کے سریر میں پائی جاتی ہے ٹیپ وومز کیڑا بھیڑ بکری اونٹ مرگا آدھی جانوروں کی آنٹ میں پرمک روپ سے پایا جاتا ہے اور جو ماسہاری بھوجن کے دوارہ ان جانوروں سے منفعہ کے سریر میں پرویس کر جاتا ہے جس کارن انسان ٹیپ وومز کیڑے کے سمپرک میں آ کر گمبیر روپ سے بیمار پڑ جاتا ہے اور انت میں یہ کیڑا اس ویتی کی جان لے لیتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ٹیپ وومز کیڑے کے کارن ویسب میں ہر سال لگ بگ تین ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی بڑھتے ہیں ہمارے اگلے نمبر کے طرف جو ہے ہنی بی یعنی کہ مدو مکھی مدو مکھی کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جس کا پورا جیون سہد بنانے میں ہی بیٹ جاتا ہے لیکن سہد بنانے کے علاوہ اس جیو کا ایک اور پرمک کاریہ ہوتا ہے اور وہ ہے انسانوں پر حملہ کرنا جی ہاں دوستوں مدو مکھی اکثر انسانوں کا اپنے سمیف دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ انسانوں پر جھنڈ میں حملہ کرتی ہے جس سے کچھ ہزار مدو مکھیوں سے لے کر لاکھوں مدو مکھیوں ہوتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے مدو مکھیوں سے کیے گئی حملوں میں ہر سال آٹھ ہجار لوگ اپنی چاند سے حالتوں پیٹھتے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے نمبر کی طرف جو ہے جنگلی سور جنگلی سور جنگلوں میں رہنے والا ایک خطرناک انیمل ہے جسے انسانوں سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں صاحب جب بھی کوئی مانو اس چیف پر حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے بچہ میں انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے اور جنگلی سور کے حملے میں سکار ویٹی گمبیر روپ سے گھائل تک ہو جاتا ہے اور جس کی انت میں موت ہو جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے جنگلی سور سے ہر سال ہجاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرینڈز جو ہمارا اگلے نمبر ہے اس کو تو آپ سبھی لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے وہ ہے ایک ڈوگ یعنی کی کتہ جو انسانوں کا سب سے وفادار جانور ہوتا ہے جو لگ بگ آج کل ہر ایک گھر میں پائے جاتا ہے یہ تو عام ویسے گلیوں میں بھی گھومتے ہی رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں جو جیو انسانوں کے بہت قریب رہتا ہے وہ ہی جیو کبھی کبھی انسانوں کے دکھ کا کارن بھی بن جاتا ہے آپ کئی جانکاری کے لئے بتا دوں جب بھی کتہ اپنے سانت ویہوار کو چھوڑ کر آ کر مکتہ پر آتا ہے تو یہ ہے اپنے مالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے اسی کارن کتے کو خطرناک جیووں کی سرینی میں چوتھا ستان ملا ہے دوستوں کیونکہ کتوں کے لئے ایک حملے میں سمپورن ویسب میں ہر سال لگ بگ پچیس ہجار لوگوں کی مرتیو ہو جاتی ہے جن میں سے ساوردیک آنکڑا انسانی بچوں کا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے اگلے نمبر کی طرف جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا سامپوں کے بارے میں تو یہی ہمارا اگلا نمبر ہے سامپ سامپ ایک ایسا جیو ہے جس کا نام جہن میں آتے ہی انسانوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں انسانوں کا اور سامپوں کا پراچین کال سے چھتیس کا آنکڑا رہا ہے جی ہاں دوستوں سامپ کو سیدھے سبدوں میں انسان کا کال ہی کہا جاتا ہے کیونکہ سامپوں کے کیے گئی حملوں میں آج تک صرف اور صرف پانچ پرسینٹ لوگ ہی بچ پائے ہیں سامپوں کے کاٹنے کے بعد اگر ویکٹی کو سمیہ پر ہسپیٹل نہ لے جائے تو ماتر ایک گھنٹے کے اندر اس کی موت پکی ہے کیا آپ کو پتہ ہے ویسب میں ہر سال سامپوں کے حملوں میں پچاس ہزار سے ادھیک لوگوں کی جان چلی جاتی ہے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے نمبر ہی طرف اور جس بارے میں میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام سن کر آپ کو حیرانی تو بڑی ہوگی انفیکٹ آپ چونک بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ نام ہے انسان منوسیہ منوسیہ بھی ایک جانور سے کم نہیں ہے جو بندروں کا وکسید روپ ہے منوسیہ کو منوسیہ کا سب سے وفادہ دوست کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان ہی انسان کا سب سے خطرناک دسمن ہے جی ہاں مانو ہی مانو کا سب سے خطرناک دسمن ہوتا ہے جو سامنے کچھ اور اور پیٹ کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو منوسیہ کے دوارہ منوسیہ پر کیے گئے حملے لگ بگ دس لاکھ حملے ہوتے ہیں جن میں آکڑوں کے انسار ہر سال لگ بگ پانچ لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہمارے آج کے آخری نمبر پر جو ہے مچھر یعنی موسکیٹوز مچھر جسے ویسو کے دس سب سے خطرناک جیوہ میں پہلا ستان ملا ہے یہ جیو سعی معنی میں اس کا حق دار ہے کیونکہ مچھر جسے انسان اپنے جیون میں نجر انداز کر دیتے ہیں اور اس چھوٹے سے جیو نہیں انسانوں کو سب سے ادھیک چھوٹے پہنچائی ہیں مچھر نے انسانوں کو سینکڑوں ایسی بیماریاں دی ہیں جن پر ہر سال لاکھوں لوگوں کی مریتی ہو جاتی ہے مچھر کے دوارہ فیلائے گئے روگوں میں ملیریا بکھار چکنگونیا اور ڈینگو پرموک ہیں مچھر دوارہ ورطمان میں فیلائے جا رہے ان چار روگوں کے کارن ہی ہر سال پوری دنیا میں لگ بگ دس لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ تھے ہمارے دس سب سے خطرناک جانور ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں تو آپ کو ہماری آر نوٹیفکیشن ملتی رہے جا ہن جا بھارت